بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نیات رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو آج کا ٹوپیک ہے سچائی کا ہی نام ایک کسان کی کھیت میں کسی امیر کے گھوڑے گز گئے تھے جنہوں نے کچھ تو روند کر اور کچھ چر کر ستیہ ناس کر دیا تھا کھیت کا کسان سے گزے سے براہ ہو کر امیر کے پاس کیا اور کہا آپ کی گھوڑوں نے میرے کھیت تباہ کر دیئے امیر نے کہا تمہارے خیال سے کتنا نقصان ہوا ہوگا کسان نے جواب دیا حضور پچاس روپے کا نقصان ہوا ہے تو اس امیر شخص نے اسی وقت کسان کو پچاس روپے دے کر کہا اگر نقصان کو زیادہ ہو تو پھر سوچ لینا میں زیادہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں کسان پچاس روپے لے کر گھر آیا لیکن کھیت پک کر پہلے سے بھی زیادہ قیمت پر بگ گیا جس پر اماندار کسان نے امیر کے پاس جا کر پچاس روپے واپس کر دیئے اور فرمایا جناب علیہ فصل کٹ گئی اور نقصان کی جگہ کچھ نفع بھی ہو گیا ہے پس آپ اپنے پیسے واپس کر لیں یہ سن کر امیر نے ان پچاس روپےوں کے سات پچاس روپے اور بھی دے دیئے جیسے پورے سو روپے دے دیئے کسان کو اور یہ کہا یہ نقصان کا بدلہ نہیں تمہارے امانداری کا انام ہے شخص سے لے جاؤ اور اسی طرح ہمیشہ سچائی قائم رکھو دوستو اس کہانی سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے نہ کہ جھوٹ بولنا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے